اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو وزیراعظم نے تقریر کیے بہت ہی شاندار تقریر ہے پورے قوم کی جذبات کی اکاسی کی ہے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کو جس اہمیت کے ساتھ اٹھایا ہے جو ابھی ظلم اور بربریت کا وزار کشمیر میں گرم ہے اور دوسری طرف جو اسلام کو ایک یعنی ایمیج دنیا میں بنا دیا گیا ہے پروپیگنڈا کر کے کہ یہ دہشتگردی کا مذہب ہے مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو دلائل کے ساتھ کونسپٹ کلیر کی ہیں تو یہ سب چیزیں لائق تحسین ہیں اور بہت شاندار باتیں کی ہیں اور پوری قوم کو اس پہ وزیراعظم کا شکریہ دا کرنا چاہیے شاید اتنی مضبوط لب و لہجے میں اتنے مضبوط انداز کے ساتھ اتنی بڑی جگہ پر شاید کم از کم میری معلومات کے مطابق اب تک کوئی ہمارے کسی نمائندے نے ایسا بیان یا ایسی سپیچ نہیں کی ہے تو ہمیں اس پہ بہرحال وزیراعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اور تقویے کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نجاشی کے سامنے تقریر ہی کی تھی جس سے اللہ نے اس کا دل بدل دیا تو ہمارا کام ہے جو بھی اسباب اور وسائل اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو گروہکار لاکر ہم اپنا فریضہ ادا کریں تو جو اچھا کام ہے بہلال ہمیں اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے